میرے تو پہلے فخر اہل سنت قبلہ مصطفی صاحب تقریر کر رہے تھا اے دعا کا سکنا ایس استاد اور شکیردہ واسطے کہ یا رب میرے خطیب کی دنیا جوان ہے جنہ کم کر رہے تھے صاحب زادہ عالمی مبلغ اسلام حضرت مولانا پیر ساکب رضا صاحب مصطفی یہ بڑھا بندہ ہڑا کیسے ہونا دا نہ کونی جاندہ اے شکیرد بھی ہونا دے اے بڑا دارہ کم کر رہے ہیں اللہ انہ دیوی عمر اندر سیت اندر انہ دیوی عمر اندر سیت اندر نیکی اندر دینی خدمت اندر مزید برکت آتا فرمائے میں کچھ گفتگو کر نوازتے قرآن کریم جو چند الفاظ تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا ہے دو تین میں چھوٹے چھوٹے مسئلے بیان کرنے میں اے تے ہوئی نہیں سکتا پنجامہ سال ٹڑ گیا تقریر کر دیا کہ تقریر میں کراں تو عقیدی دی گل نہ کراں اے تے ناممکن بات ہے حضرت دا کی طرفے ماشاءاللہ مہمان خصوصی نے چیمہ صاحب تشریف فرمان ہے اللہ کرے جنہیں بھی چیمے نے وحث دے رین پر سارے انجدے ہو جانا ہے بڑے یار نے سجڑنے میرے چیمے افتخار صاحب ہی میرے میرے باننا چونے کہ اللہ کرے انجدے سونے سونے ہو جانا چیمے چنگی تو آئی ہے ماری تو کوئی نہیں ہے اوہ تسی گوھر نہ سننا ہے ایتھا جڑی کورکورے نا پتر چنگی گالنے ہی سیاسی جلسہ نہیں ہے اے جیدہ کلمہ پڑھ دے ہو اوہ دی آمد دے جشن ہے جنہ جنہ عدب نہ بیٹھے رہو گے تے توجہو نہ بیٹھو گے نا باد باد ریدہ کوئی لفظ ہے مکہ جا کے بھی فوٹو بنا دے آجائیے مدینے تھے پھر کوئی نہیں لبدا ایتھے بھے کہ حضور دا ذکر ہونا ہے توجہو نہ سن لو اے منو دوبارہ نہ کہن پوے اے کریم وہ بتناکھوں بلا سبان اللہ مولی صاحب اللہ واسطے تسی بھی آقا جا سبان اللہ ہاں اینج بول لیا جا سوفیہ کوئے مسئلہ کشمین و چوکھا کامل جائے سارے آقوں بلا سبان اللہ کچھ نہیں دی گردہ حضورت توجہو جیوے اللہ دی مسئلہ سمجھو جیوے اللہ دی ذات حق ہے نا ایوہ دا کلام بھی آگتا ایک ایک لفظ نو گوورنہ سنیا جے میں سب پورے تنہ انہ تنہ مورم سفت ربیل سب تو لیٹ تکریر ایتھے کرن لگا نہیں تے میں ساڑے نو پونے کا سپیکر کھو لے کہ کرانی کرائن کا نا کرائے اے کارنل تلک ہی ہو جائے میں جنا بیٹھے ہیں جنو آنکھوں گے توڑ جائے وہ رہے سمرچ میں نو باہ دے نا چنگا کام چا نہیں نا ہون تسیری میں نستانا نعرہ نہیں مارنا بشاک چھپ کر کے سنو پر توجہو نہ سنو جیوے اللہ دی ذات حق ہے نا ایمی او دا کلام بھی حق کے انج مرو او دا کلام بھی حق کے جن نے یو دی ذات شک کیتا او دا بھی تیلانی رہنا جن نے قرآن میں شک کیتا لارائے باسی او دا بھی ککھنی رہنا سادی سادی گال کریئے نا ہون قرآن پاک تے گوھر کرو قرآن پاک بے شمار حکم بھی نے بے شمار انج کہلو کہ ایک ذرے تو لکھے عرصی آدم تک تہتو سرات تو لکھے لامکاندیاں بلندیاں تک کتب جنوبی تو لکھے کتب شمالی تک خدا دی خدای اندر او شیدہ وجودی کوئی نہیں جیڑی قرآن تو با رو ہوئے تک قرآن میرے نبی تے نازل ہوئے تے نال اے وی مانلہ ہے خدا دی خدایچ او شیدہ وجودی کوئی نہیں جیدہ ذکر قرآن چنہیں خدا دی خدایچ او شیدہ ہے ہی نہیں جیڑی نگاہ مصطفیٰ تو تے علم مصطفیٰ چنہیں چاہتے ہیں اے مزونی مسینی گالی کافی ہے مگر ان قرآن پاک میں گوھر کرو بڑی توجہ چاہنا کہ تی اللہ فرمان دا ہے یا یوہ اللہ دین آمانو اے ایمان والے ہو اگر حکم آجان دا ہے اے کم کرو یا نہ کرو یا یوہ اللہ دین آمانو کتبہ علیکم السیام ہم تجمیت نہیں میں کرنے پھر اللہ بھی کال ہو جائے گی یا یوہ اللہ دین آمن تقو اللہ وکون من صادقین یا یوہ اللہ دین آمن تقو اللہ وابتاو ولہ الوسیلہ یا یوہ اللہ دین آمن اشتائین بس صبر وصلاة یا یوہ اللہ دین آمن اشتجیب للہ وللرسول یا یوہ اللہ دین آمن لا تقویر رائن وکول اندرنا ان یہ اعتم پردر مانگا یقیناً قرآن پڑندہ بھی ثوابے تے سنندہ بھی ثوابے پر میرا خیال ہے وڈہ پروگرام ہے تے مقتصر کر کے خلاصہ بیان کر دیا ہون تسی میرا ساتھ دین ہے بڑھے بیمار کڑ کے کتے اللہ فرماندہ اے ایمان والے ہو کتے اللہ فرماندہ اے لوگو کتے اللہ فرماندہ اے کافرو اے ایتاں قرآن چھین کے نہیں نہیں بول لو تھوڑا جا ہین جی ہین نا اے لوگو اے کافرو اے مومنو کجھ آیات ہو دیتا اللہ فرماندہ کل سوڑا کہنا نو کہہ دے وضاحت کرنا تو بڑا بڑا مضمون ہے ازرات سمجھ دیں مگر ایک مصر اپنے دوک واسطے ہیں جنہوں سمجھ آجے ہائے 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 مصری کافی ہے کل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے مو سے سنی کتنی ہے اللہ کو تیری گفتگو پسند توجہ چاہنا بس یہ نہیں کافی ہے اے لوگو اے کافرو اے مومنو کل ایک جگہ ضمیر خطاب بھی ہے بیشمار جگہ یہ عالمی لوگ بیٹھے ہیں میں دکھ چھوڑتا ہے جب آئے تھا مصروں سے ضمیر خطاب ہے وما ارسلنا کا انہا ارسلنا کا فلا وربی کا ولو انہم الظالم انفصم جاؤں کا علم نشرا لقصدر کا ورفانا لقذکرک انہا آتنا قلقو سر جی اور بھی کئی مقام ہیں ودہا واللیلی ذا سجا ما ودہا کا ربو کا وما قلہ وللاخرہ تخیر اللہ کا منال اولا ولصوفیوتی کا ربو کا جب ایک مصرہ پڑھ کے گزر گیاں انہیں ایک اشارہ کر کے گزر جائیں گا اشارہ نکنے صدی ہے آپ دا اسم اگرامی ارفان میں صدی ہے جب میں دھوم ہے کی طعیہ کام اللہ فرمان دینو رحمت اللہ العالمین بنا کے پیجنوالا میں ادھا سینہ روشر کرنوالا میں ادھا ذکر بلان کرنوالا میں انہوں حسن دینوالا میں علم دینوالا میں حادر و ناد بناتے پیجنوالا میں چمکا دینوالا آفتاب بناتے پیجنوالا میں اختیار دینوالا میں خیرے کسیر دینوالا میں اختیار دینوالا میں علم دینوالا میں حسن دینوالا میں روش دینوالا میں محضاب دینوالا میں ادھا ذکر بلان کرنوالاوی میں سمجھا رہی توجہو توجہو اے لوگو توجہو ہے اے لوگو اے کافروں اے مومنوں کل چلے صدیل قرآن میرا مضوع نہیں ایک اشارہ اور کر دینا کچھ لفظوں نے انہوں کہنے سے روف مقتعات علماء کو سنیں پڑے اب یہ تھوڑا جا کہ انہ دے رات مانے اللہ ہی جان لائے مگر میں ایک تفسیر پڑی ہے ایک نہیں کہیاں جے اوہ ایک تھوڑا جا اشارہ کر دینا ہے تھی تیرے تمریا کا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے آگ سید الملائکہ جبیل اسلام آدھرو گینے از کردنے کملی والیا ایوہ دوہا دے چیرے والیا آمین دیاں کنڈلاں والیا سونیاں رب فرمان دے پیا علی آپ نے فرمایا علم تو سونیاں رب فرمان دے اللہ فرمایا علم تو سونیاں سونیاں رب فرمان دے می ایتھے آترا کے بولے نا قدی حضوردیا دے والیاں سید الملائکہ قطب جنوبی جانوالا قطب شمالی جہنوالا توجہ توجہ سیفے لے کیونوالا ہو ترہیت لے کیونوالا جبریل ترہیت زبورن جی لے کیونوالا حضوردی بارگاہ چوہنوالا ہر پاسے جانوالا یقین کرو اے علماء بیٹھے نہیں حضر کردائے کملی والیا میں قرآن نو سمجھنوالا میں زبور نو سمجھنوالا بیانجی نو سمجھنوالا میں قرآن نو سمجھنوالا سیفے نو سمجھنوالا یا دعا آج ہے مکہ ماندینے میں نو کوئی سمجھنی ہوں دی راب کی فرماندائے تسی کی سمجھ دیو فرمایا جبریلہ اے تیرے دسن والیاں گلہ نہیں یہ رازنے یا خدا جاندہ یا میں جاندہ جنو سمجھ آئی ہے سبان اللہ کو جنو نہیں آئی ہو بھی سبان اللہ کو بتھیرے لے تو آڈیاں اگر دماغی تو صدقے مارا ٹھیک ہے تو آڈی مرنے نیکیاں کماراں ہیں شاہ سا فرمایا نیکیاں انشاءاللہ اے لوگو ان میں جتے لے ہونا چاہنا نا بڑا چلدی چلدی ہوتھی آیاں حالانکہ بقیدہ بہت زمبی مزون ہے اے جاندے لوگ اے لوگو اے کافرو اے مومنوں کل کار حروفِ مقتعات بے شما رہتانے اللہ فرماندہ قد بیان بات ہے چاہے قد ذہن آتا رکھا جائے ہوئے کچھ سمجھ کے جائے جائے فتنے آندھا دور جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کربے قیامت وڑے کار فتنے اے جی ڈگن کے جی میں می پہ پہنی دا موٹے موٹے کنے آنا ہے آدیسنا بے اے دور شروع ہو جو جے چوکی داراں خوکا دینا پہ کمییاں مدینے آلے دا سن لے آجے گورنڈا آزا ہو کالیاں تکیراں تے ہیں میڑے میں نے کارکے پڑیاں سوکھیاں جے سا نو کچھ ہو کی پاوک دیے بھی جڑے انج دے کرنے آ پر کارن پہ جو اسا تے اکا دینا سن لے آجے قابد لا قابد اے جے اعتمی ہیں لام تقید دا تے قد تحقیق دا ہے آج گجرات آیاں تے گل گجراتیاں دی کرنی ہیں تے مفتی آزا مفتی آمد یار گجراتی دی کرنی ہیں رحمت اللہ اے میرے ذہن چاہ گئی ہے تفسیر خازن دیے والے نالے اور نیمی دیے والے نالے توجہ رکھے آجے سنو سنو حضرات بڑی بیر بانے تو رو پتا ہے میں ایک وائزاں شیر بڑی پڑھنا میں کڑا شای خود دیساں شیر ہی پڑھنا پر مسئلہ جڑا من اوندہ ہو سن لو جتھے قادت لکات آجے نا قیامت تک اسے میانے دی تحقیق کرن دا حق کوئی نہیں جڑے سمجھے ہو تو بول چھوڑے ہو باقیوں تو میرا پتا ہے ہارے کنوں نہیں پتا لکا جی اے یاد رکھے آجے او بائیوں او بچےوں او بزرگوں او میرے محترم پاج پاج کے مسئلے پچھنے ٹوڑتا ہی دیو جتھے قادت آجے نا قاد یا لا قاد جس بندے اپنی تحقیق پیش کیتی نا اے لٹر کھانا دا کام جے آجے میں ڈیرے تھے چوڑی سہ باہن بیٹھے ہو آجے لٹر کھانا نے کام نہ کھا رہا ہے آجے ہو نا جناب وہ چوڑ مارے تھے میرے اببا جی تے لفظ ہونا چوڑا نہ مارے ہوں لٹر نہ کھائیں او چیر میں انہیں سنو دو پایے تُو بدرگ اللہ پہ کر دیں تُو میں چوڑا مارنے پہ لٹر کھانے نہیں جتھے رب فرمائے قاد کہ میں آنے ہاں تیری یہ صحیت کی یہ ہوئے قیامت تک تحقیق دے دروازے بانگ توجہو کرے آجے آجے سارے نہیں سمجھے اپنے لکھے رات سمجھ گئے دوسری انہوں نے سمجھانا ہے پہ شرط توجہو نہ سنو اے بدرگ نے دعا دے دنے پہ نے تقریص سن دینے پہ میں نے یہی کافی ہے بدرگ نے جی بدرگ نے ٹھیک ہے وہ الحمدللہ برکت ہے بدرگانہ احترام دنوں قرید ہے میں نے انہیں سوڑے لگے لے صحیح پوش دے دھرے صحیح پوش دے دھرے دھرے میں انہیں سوڑے لگے لے اللہ انہا سایات ورکتے سلام تر کہ جیدے مہ پینوں انہوں کی ڈاریں توجہو ماشاءاللہ انہوں نے توجہو سنو انہوں نے میں ہر بندے انہوں نے سمجھانا لگا مگر جیڑا سمجھے گا ایک مفتی صاحب مطلب مفتی محمد عثمان عفضل صاحب ایک مسئلے تے تحقیق کر رہا ہے انہوں نے فتوہ لے کے آیا ہے انہوں نے فتوہ دے رہا ہے انہوں نے ایک اور مفتی آ جانا ہے انہوں نے کتاب دلائل ہو رہا ہے پاکن مفتی عثمان عفضل صاحب میرے کو لے دلائل جے دیکھ کے فتوہ دے آ رہے اے بند رہی ہے گالکیوں کے اے بھی مفتی تے اونہ رہا دی مفتی جی ایک فقیق سے مسئلے کے تحقیق کر رہا ہے دجہ فقیق آ گیا میرا خیال سارے سمجھو گے مگر کہو نہ سنو دجہ فقیق آ کے بھئی یہ مسئلہ ہیں جی اے بھی دلائل صاحب نے رکھ خدا حق کے اس طرح اوہی شیخ العدیس اوہی شیخ العدیس اوہی شیخ القرآن اوہی شیخ القرآن اوہی محدث اوہی محدث اوہی مفسر اوہی مفسر اگے مسئلے ہن دے بھی یہ سنہاڈ ہن دے جدے کل موبائل ہوئے اوہی مفتی ہے اسنہ علیہ گال نہیں جے رونہ نہیں جے یہ دی آتھا جی مبائل ہے اوہی شیخ القرآن ہے اوہی شیخ الادیس ہے اوہی مفتی آدم پاکستان ہے بلکہ بار بھی ہے بس اے ہی دکھ جے ہن چھوٹا کوئی نہیں ریا ہن چھوٹا کوئی نہیں ریا اپنے آپ تو بڑھے ہوں اکل والا سن لو سمجھ جائے گی تو انہوں پر گوھر کریا جی کار جا کے اوہی اپنے آپ تو بڑھے ہیں اکل والا ریا اکل شعور دور تے تھو اپنے آپ تو بڑھے ہیں اکل والا ریا اکل شعور دور تے تھو یہ کچھ کھٹ نہیں نا سلطانو آرے فین جدہ تو نہیں تو اندھنے نام ہے توڑا نام ہے مسا گالر رتیاں تے آئی سنو چپ کرکے گالدی سمجھ آ رہی جے آتو آٹے کوڑ لیں ہی اوہ پات پتن شیخ اینا نوکہ خامیاب کی تھی یہ کارے میرے کپڑے تے کارا میرا ویس چکڑ بڑیا میں پھرانتے لوگ کینڈ درویش ایتنوں آد آئی عدل کریں تے تھر تھر کم بڑھ اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بکسے جاون میں ورگے مو کالے یہ کسور علمو کرے نا تو اندھنے ہوئے بیو کفا پاچ پاچ والنے مندر مسی تھی کدھی اپنے من ویچ بڑیا ہی نہیں بلے شات ورددیاں پھڑ لیں جیڑا کار بیٹھے ہی انہوں پھڑیا ہی نہیں بس اینہ کچھ کہنا سی سمجھ آئی تاوی سبان اللہ اپنے آپ تو بڑے اکل والا اپنے آپ تو بڑے اکل والا رے اکل شعور دور تھی کدھی چھوٹا بان کے تے ریکھ ریکھ ہی مزے کننے بڑے بان دے تے ملتر ہی کھان دے ریکھے لوگ کوئی بڑا آکھے تے انہوں تو چیزیں آکھے جو موائل ہے وہی بڑا جو مرضی کہی ہے انہوں پتہ ہی نہیں یقیدہ کی یہ تے بیان کی کرنا پہ سنو توجہ انہوں فرح کی دے گانے مفتی دے مقابلش مفتی ملہ دے مقابلش ملہ مفتی دے مقابلش مقدس تے جتے رابو فرمائے قد توجہ کرمہ کی کہنے لگا ہوں تحقیق قل ہوا اللہ آہد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل اللہ قوون آہد اللہ قول آوانا قول اللہ حیسی نہ ہے نہ ہوئے گا نہ ہو سکتے حق دے اور تحقیق وہ فرمائے جنہا اللہ ہوئے اللہ اور ہے کوئی نہیں تے جتے قد یا لکا دایا نا بس ایس ایمان للمان اووی حق کے او دا کلام بھی حق سمجھائے دا اچھی بولو بلکہ ایک لفت اور سن لو علماء دا ستے جے جتے بلکہ سمجھائے سمجھائے تاوی من لاؤ نا سمجھائے انوے نوے موڑے اپڑے آنکھر لاؤ دیو اوہ بیڑا گھرک کر کے ٹور جے موڑوی اندھی آنکھر لاؤ جیڑی گھل دی جدی دور سائن سے لوگ کچھ تک پہنچنے آن دا نام ہی سمجھائے اوہ بے کوفہ میانے آنکھے سائنس دا نام ہے سہی آنکھر تیڑیاں کھپڑیاں چھوٹیاں نے بے شمار مقام ایسے نے لفظ میرے سن لو سمجھ نہیں ہونی مگر مننا پہنے سمجھ نہیں ہون دی مننا اکری بولو میں آیت پڑھا سمجھ نہیں ہوں گی مننا ایسے گلتے جلیل دین لگاں پھر ترجمہ کر دیاں گا انہا کہاں ملا دیا جی میں سناں گا تنوں پر ہے دو مسئلے سن لو قَالَ الَّذِي اِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ آنا آتی کبھی قَالَ اَنْ اَرْتَدْدَّ الْاِلَيْكَ تَرْفُقْ خلاس آئے وے حضرت کے سلیمان علی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اندر ایک تخت یمن بے آخری کونے تھے چالیں یا اسی گا لمبا چوڑا ایک نبی دا امتی کہہ رہی ہے کل کتاب دا تھوڑا علمیں آنا آتی کبھی قَالَ اَنْ اَرْتَدْدَّ الْاِلَيْكَ تَرْفُقْ اے مَنْ لِيَوْ نَوْمَ آکھ چمکن تو پہلا آکھ چمکن تو پہلا تخت آیا سمجھ نئیوں دی پر مننا پہلا می آنے دے سائنسطان پاگل ہو سکتے نے اے سمجھ نئیوں دی اکھ چمکن تو پہلا آکھ چمکن تو کنہ ٹیم لگ دا ہے تخت سامنے سمجھ نئیوں دی مننا تھاگ گئے ہو سمجھ نئیوں دی مننا تُسی بھی جلسے چی ہو نا سمجھ نئیوں دی مننا انہیں اشارہ ہو رکران چو دے دے نا کیڑی بولی کیڑیو کھڑن چو بڑ جاؤ اللہ کے نبی آرہینے بڑے بندے نا اٹھے پر اچھلے مدیا نہ جاؤ قرآنہ دے فتبت سامنہ دا ہے کن من قولی ہاں تِننا میلا تو اللہ کے نبی نے کیڑی دی آواز دی سنی دل بھی سمجھتے مسکرائے سمجھ نئیوں دی مننا پہلے گان زبا ساہتے نفسی شون لگی ہے قتل رہی ہے ان میں ساری آتا پڑی جوانتے کم لمبا ہو جائے گا سورہ بکرا فرمایا گان زبا کرو ایزا گوشت تو قتل ہو یہ بندے نو مارو وہ گان دا گوشت مارے یا قتل ہو یہ بندہ اٹھ کے دا سیاہ میں نے فلانے قتل کیتا ہے سمجھنی یوں دی مننا یہ قرآن دیاں گلدہ نے کوئی طریق دیاں تا نہیں کوئی رویت نہیں جنہوں کوئی ضعیف آکے میں ایک پویٹ مقاہ کے جانا چاہنا ترجمہ کرنا چاہنا پر ایک سن لو انگلہ جو پانی نکلیا سمجھنی یوں دی مننا بولو جناب میں گل پہ کرنا بے شمار مقام نے سمجھنی یوں دی مننا تیری سوچن ڈانی چھوٹی ہے تینو علم دی پہ دازمی ہوئی ہے تیرا بیڑا گھرک ہو گیا پڑ پڑ کے تُو علم تے مان کیتا ہے را پدے فضل تے تکیتا ہی نہیں ہوں پانا پڑی تے وقت نو پڑی وہ چنگا کس ہے نا اور محجی صاحب بیٹھے سے ملے کہا محجی صاحب کی ہویا ہے ہاں دیکھ پڑے آ نہیں تُو اے جی اپڑے ہیں اگلہ جو پانی نکلیا سمجھنی یوں دی مننا بولو بولو مننا درکت ٹورکے آئے نے سمجھنی یوں دی مننا پتھر بولے نے سمجھنی یوں دی مننا دو بندے دا کھانا سنکھلے کھا گرے کمی نہیں آئی سمجھنی یوں دی مننا بولو یار سمجھنی یوں دی مننا اکی خجوران دیتیاں فرمایا لگینا اے بخاری مسلم جے کئی من کڑیاں کئی من ویچیاں کئی من کھا دیاں کئی من جا کے توفے دیتے کھائیلا لڑ دیا پھر اکی سمجھنی یوں دی مننا بول بھی پورا رہ گیا اکھجور بھی کٹنی ہوئی تردہ بھی لے گیا سمجھنی یوں دی مننا پہنے ایک پیالہ دو سارے ستنے ہو جا گیا سمجھنی یوں دی مننا پہنے اے لکڑا روئیاں سمجھنی یوں دی مننا کدی کچھ سنیاں ہوئے گجرات دیا لکے جکہ مولی صاحب نو کسے ایسا بھر گیاں کوئی کسے اقیدت مادری ممبر بناتا ہوئے تی پرانا سمانے کمرے رکھیا ہوئے تی جمیدہ دینا ہوئے تی مولی صاحب آکے آئے مولوی جی آئے مولوی جی میرے تے نہیں بیٹھے کوئی ہے کدی ہیں جا نہیں تی جدو سرکار ہانا نے چھاڑکے ممبر تے بیٹھے سارے جدو یاد سنے دی آئی جدو یاد سنے دی آئی جدو یاد تیرے پرسک دیو دھورے عشق نرو پڑو جدو یاد سنے دی آئی جدو یاد پھتر تو دے پڑ جدو یاد سنے دی اللہ تنمہ دینے پاک پڑے جتے جتے نوجوانا دھور دے گلاموں ترا ہد چکے پڑو من پتہ لگے کونو دھور دا گلام بھوتا ہویا ہے اللہ سنے دی کبول انڈ کر کے پڑو جدو یاد سنے دی آئی جدو یاد سنے دی آئی جدو سنے دی ایجوے میں زور لڑنا ہے کہ اللہ کو گونجے گا مزا آئے گا جدو یاد نہیں نواز شیعر عمران خان کے جنہ ہونے لکشن ہے وہ وقتے لڑنا جنہ ایمینے واسطے ادھا کو حضور واسطے ہی پیٹھے اللہ جھڑو جدو یاد ایمان در نسوہ بولیو دھور دے گلامو ٹھنڈ پی جگنے ہو تو نہ بولو جدو یاد سنے دی آئی جدو آئی 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 جدو دی آئی 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 تیری یاد بینا مدنیمہ ہی جی رکھتا آیا آیا وہ حرام آیا جدو یاد سنے دی چاند کو تکریر سنے دن باقی تیروں کا خریب بتا ایت تڑپ پیدا کرو مدینی آرے دی جدو یاد سنے دی آئی جدو یاد سنے دی ساری دنیا سکنال ستی ساری دنیا کئی صرف نچت پڑھواتے نے انہیں نرواز شیف تے مران خان مبارک سنو مدینی آرے دا ذکر تے غلامی مبارک ہے ساری دنیا سکنال ستی میں تے پدروکان کو سنے ہیں چلے ہو کے رودہ ذکر کریا کرو تو چلے ہو کے سنے آرے دا ساری دنیا سکنال ستی سنے آرہاں ساری دنیا ساری دنیا سکنال ستی میں اٹھے 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 جاگاں میں اٹھے اٹھے جاگاں میں اٹھے اٹھے جاگاں مدینی میں اٹھے اٹھے جاگاں میں اٹھے اٹھے جاگاں میں اٹھے اٹھے جاگاں بھاگ جے میرے چنگے ہون کیوں روما اپنے بھگا آج اجڑی چوک وسادے میری آج اجڑی چوک وسادے میری یہ دل کا مانگ لو جدا نہیں اقیدہ نہ مانگو آج اجڑی چوک وسادے میری آج اجڑی چوک وسادے میری آج اجڑی چوک وسادے میری ماہیہ اجڑی چوک وسادے میری تیرا احمد کو نظر برحال دارم یا رسول اللہ گریبم بینوائم قات سارم یا رسول اللہ اجڑی چوک وسادے میری آج اجڑی چوک وسادے میری نصیمہ جانبے بتہا گزر کل نصیمہ جانبے بتہا گزر کل آج اجڑی چوک وسادے میری آج اجڑی چوک سجی ہے میفل ملکے سارے یار بیٹھے ہیں سجی ہے میفل ملکے سارے یار بیٹھے ہیں یہ بے گانے نہیں طالبے دیدھار بیٹھے ہیں یہ بے گانے نہیں طالبے دیدھار بیٹھے ہیں اگر آنا تیرا اس بدب میں اکبار ہو جائے تمہارا کیا بگڑ جائے ہمیں لے اے جہدوں یاد سنے دی آئی کہ لگڑا رو پنیاں پھڑیے لگڑا رو پنیاں تو چھلی نہ جائے جودائی وے مدلی میں تو چھلی نہ جائے جودائی وے سونا میں تو چھلی یہ تُو سامنے آجا میں یا ڈر کوئی نہیں وے میں تو چھلی نہ سامنے پیتھا رویں کام نکلتا رہے لے تو چھلی نہ جائے جودائی لگڑا رو پنیاں حلو پنیاں ظلہ اڈر کھانا لے کم نہیں کریسے 把 تیری یہ صیحت کی ہے اوہی نیاں کتابان دے ٹیل آئے ہیں وچوں دی مولوی خانے موں کڑے ہوں گا گالے میری سن لوگے تو کدھی یاد کرو گے کی دس کے گیا ہے فرانی کتاب اینی جلد اینہ صفہ سویدہ خبا پاسا ادروں گڑیے ستر نمبر تیرہ تلیوں گڑیے ستر نمبر سات آوالہ لے دجا بولتا ہے تاریخ بیان کرتی ہے جیڑا اے جلد لفظ سنو میں کیا کھل کر تقریر کرے ہیں گال کرے عقید دے دی گال کرے عقید دے دی بیان کرے مورخ مورخ انہوں جاہل نہ کیا کرو عقید نے کاروی کتابہ رکھے ہیں اردو دیا انہوں بھی اندرے ساتھوں کو دا مفتی کوئی نہیں مر گئے ہیں دادہ سال پڑھ کے تو انہوں کو بتا ہے مولویر کی انہوں دی ہے انہوں جاہل بھی نہیں آ کرو جو مورخ بیان کر رہا تاریخ بیان کرتی ہے تاریخ بتاتی ہے انہوں جاہل نہ کیا کرو کیونکہ انہوں جاہل بھی آ کھو گے نا اس لفظ دی تحین ہو جائے گی باقی ہے کہ اس کتاب نے کہا مبایا تھا لے اس کتاب کہا اللہ مفعوظ تلیفہ ہے آپ نہیں سمجھے میری گفتگو کو کتاب مانچے لگیا ساڑھے بند ہیں با والا خواب کیتا ہے اوہ سوالے رو دفع کر جڑا قرآن دے خلاب ہے اوہ سوالے رو دفع کر جڑا دور دی سید یزدہ خلاب ہے آجے سارے بندے نہیں سمجھتے پھر مثال دے دیں نا تاریخ حجت نہیں ہوتی قاد قاد دکھتے گفتگو شروع ہے پھر کو کچھے جا کے مقریئے حضرات خموشی میربانی ہے حضرات توجہ فرمائیے نئی نسل مبائل نوک بننے والے ہو توجہ نہ سن لو مبائل پہ سنن کئی مسئلیں بیان کرنے والے ہو سن لو کئی بندے سنتاں نفل پڑھ نہیں چھڑ گئے انہیں مبائلہ نے مول بھی انہیں پیداوار نہ سن سن کے انہیں تیلہ نہیں رہا تھا چھڑنا نہ توڑا بھی کوئی نہیں مسئلہ صلی اللہ منہ نے پاکے نا تاریخ حجت نہیں ہوتی تاریخ دلیل نہیں ہوتی تاریخ مصنف کے ذین کی اینہ دار ہوتی ہے جو مصنف کا ذین ہے وہ تاریخ ہے مہمان نے توڑے کوئی اور یہ بیٹھا ہے جگہ بڑی جگہ دیلی تنگ ہونے چاہیے آجو تشیف لے اچھا توجہ فرماؤ جیڑے توجہ نہ نہیں سننے سبان اللہ خو تھوڑے ہینڈ جے جیڑے توجہ نہ سننے سبان اللہ خو میرا مطلب ہے مہمان تشیف لے دے میری میرے دایا نہ کرو چھوٹا جے بندیاں نہ اٹھا پڑے آنی تک گالک فرما پنجابی لاج کرنا اے پڑے لیوے زیادہ بریق گل تمایتا ہوں سیدھی سیدھی سن جانا پر آتا طریق مصنف کے ذین کی انہ دار رکتی ہے جو مصنف کا ذین ہے وہ طریق ہے اے دی فرمیسال دینا پھر میں جیتی انٹ کرنا اور سنے آجettre طریق پٹو دی مخالفت بھی کر دی میں محت بھی کر دی rév طریق عیوب دی مخالفت بھی کر دی میں محت بھی کر دی没事 طریق مشرف دی مخالفت بھی کر دی میں زیائلہ قتی مخالفت بھی کر دی wasting بھی کر دیئے ہون میں بھی ورنگ لکھ رہے ہیں جہے جو کہو عمران صاحب آلے تھے تو وہ دی تریف کرے گا میاں نواز شیف صاحب تے تنقید کرے گا جیدہ ایدر شکا ہوئے میاں صاحب بھی تریف کرے گا خان صاحب تے تنقید یہ تریف ہے ہون میں تنہوں پوچھوانا کتے جانا تریف اوک صدیق عمر فروق عثمان غنی مولا علی مولا حسن مولا حسین صاحب تریف بھی کر دیئے تنقید بھی کر دیئے طریق سے یزید بھی تنقید بھی کر دیئے تنقید بھی کر دیئے انبیاء میں ڈردیں عدباً نہ آنی لیا ایک گلی یاد رکھا دے گجرات آلے ہو حقیم الامت دے شہر والے ہو مفتی صاحب دے شہر والے ہو اللہ دے مزار تے کروڑا رامت نہ کرے تدیو اوہی کتابوں پڑھ لے تھے بڑیانے یہڑیوں لکھ کے ٹور گانے گجرات دیو تو انہوں فقر کرنا چاہید ہے تو اڈے فقر دا شہر فقر دے شہر جڑے نہیں میں تو اڈے واسطے شہر دا نہ لینا ورنہ پورے سنیئے دا فقر ہے اگر وہ کتابوں پڑھ لے ہونا تو انہوں پتہ لگے گجرات کیڑا جڑا بیٹھا ہے اے تے سارے دوران دے شگر دے رہے نا جی کیوں اگرہا جی صدا تے کرام اے سارے شگر دے رہے سن لو پوری دنیا دے ملوانے پوری دنیا دے سائنسطان پوری دنیا دے بورخ ایک پاسے قرآن دی ایک قید ایک پاسے ایک صحیح حدیث ایک پاسے پوری دنیا دے دلائل غلط ہو سکتے نے نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا نہ حضور دا فرمار سبھان اللہ سبھان اللہ سارے بولو کئی بندے جوی ہیں جی بیٹھے جو میں کوئی امانت راک گیا تھے ایک منڈا کھلو کے پانجری نعرہ مارنے نارے تکبیر تو شروع ہوئے ایک منڈا جنہیں دل کر دے نہ بولو آمد مصطفیٰ پانجریہ کو مرحبا 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 ہاتھ چکر ہے تمہیں مرحبا 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 اوہ پہلے اوہ فاتحہ تے بینڈ آرے مو نہ بناؤ اے اوہ عید آرہی ہے جڑی ساریاں تو وڈی جدے صدقے ساریاں عیدہ ملی آنے ہیں جدے صدقے قائنات ماردے وجود ہے چاہیئے توجہ ہے مرحبا قابض ان میں مسئلہ بیان کر لگاؤں ان میں اے تو انہوں پتہ لگ گیا ہے کہ اے مسئلہ دوبارہ کسے کو لو پچھنا بولو دوبارہ منشی جی رہن دیو دوبارہ کسے کو لو پچھنا جے میں ترجمہ گلت کرانتا میں لانت اللہ القادبین اے تو میں نا پھنو جواب دے رہنا ہن توجہ نا سنلا دے پہ مسئلہ نہیں دوبارہ پچھنا مولوی دی کیا صحیح دے سنو قابض اے تھے جڑی ماں اے ایت پڑی اے تھے وے لا قابض لام تقیق دا قاد تحقیق دا شک بھی کیتا دا لکتر کھانے نہیں یا اللہ بیان کی کر لگا ہے ایک ایک اشارہ کر لنے دیو نمازہ حکمہ قاد لکتر کوئی نہیں حقیم صلات عواتو زفاد روزہ فرض نماز ہے فرض عبادت ہے یا ایوہ اللہی نامن قطب علیکم السیام یہ تھے کتھے قاد دے کتھے لکات دے کتھے انہیں تحقیق وہاں بیان کی جاتی ہے جہاں تنقید قائد رابنوی پتہ دیو ہے جہاں زلیل جانور پیدا اڑھے نے کلمہ پڑھ کیوں نہ لوکن توکھے دینے نے رابنوی پتہ دیو ہے اللہ قاد تحقید ویا تحقیق ویا میرے اللہ میرے کیوں کمے فرمایا اللہ قاد من اللہ علی المومنین سن دیو بھائی اللہ فرما دے تحقیق ویا تحقید ویا میں مومنہ دیسان کیتا ہے قادہ میرے اللہ دیکھو ایز باسا ایز باسا فی ہم رسولہ کہ میں مومنہ دے ویچ مومنہ دے اپنا شان والا رسول پہ جے لٹر کھانے نے تجھے پچھیا والدین مرتفع مومنہ کہ نہیں انہیں کلیہی مومنہ چاہے حضور کنہ چاہے نہیں ملاد سنوالی اور ڈٹ کے بولو ہے حضور کنہ چاہے نہیں اجھے نہیں مزایا حضور کنہ چاہے نہیں کنہ چاہے کتھے لکھے یا کاف رنج پیجھے نہیں میں منافق رنج پیجھے نہیں میں مشرقین جو پیجھے تو قرآن چاہیے رب باندہ میں کلیہی مومنہ چاہے تو اجھے بھی پوچھ رہے حضور دے والدین مومنہ ہنگے نہیں کہ پھر اس تو بعد امید رکھنا ہے حضور میری شفاعت فرمان کہ میں حضور دی امت چھٹھاں گا تو اپنے ماں پہ ہو دے بید منو جتیاں ماریں گا کہ لڈو کھوائیں گا بول اے تڑے ماں پہ انو کو برا قویل لٹر مارو گے کہ لڈو کھواؤ گے یہ تو لٹران دانا لیا خلطر مار آنگے غیر تمت من کے بولو تو اٹی ماں یا باپ نو کو برا کے لڈو کھواؤ گے کہ حضور نو کی سمجھیے ہی حضور دے والدین تے فتوہ لاتے امید رکھیا میں حضور دی امت چھٹھاں گا تو والدین نے اپنے والدین تے بید منو قبول کرنا ہے کہ نہیں نہیں نہ کر دا حضور دے کیوں امید رکھیا چیوڑا ہمار در بر ہوندے پڑھنو ہوتنے ہوندے میں کل یہی مومنہ چھے پھر اینا دی مات ماری بکھو نکا جا مونڈا کھلا آر لیں دے حالانکہ ایک مدر سے دو مونڈے لے آئیے تراویوں نہیں سناندے مسلح نہیں سناندے ایک مہکمانہ کھال لے ایک مدر سے دے کٹے نہ لے آئیے مسلح کو نہیں سناندے اوہ نکا جا مونڈا اوہ نکا جا مگلنا تاہ کرنا تاہ نو سمجھ رہے یاد رویش آر یا نہیں کر کے سناندے سنجھ میں آنا مقصد ہے اوہ اوہ خوزی نکا جا مونڈا ما شا اللہ کئی بندیاں کئی مولیوں میں مکنے انہوں دی روح جنانہ جسا مردان ہے ما شا اللہ ما شا اللہ او چندے کھانا رہے ہیں میں نے نا ما شا اللہ گوتل پیری نہیں ہے میں شا اللہ ما شا اللہ چاہی سا میں شا اللہ ما شا اللہ جو جنہانے جسا مردان ہے جو خودرے بدا ہی لین جائے انہیں گلی گلی مانگ دیں پھر دنے تے ممبر تے بھائے گا اللہ تو سوا نہیں مانگنا چاہی رہا اس راڑے آف سما دے سائیکل پر جائی جائے تین چار دن پہلے میں کتے وہ جناب درا پرچیے دے دیا نے کھلان جوا دیا نے تو میں کہیں بھارجوں کو پھر دے 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 وے جڑا غیرعلا کو منگے وہdfاءت مشرق ہو جانده ہے ٹی تُوژی پرچیے کو مند دیا بھائے تُوژیے نے آئی ہے دی نماز پڑھ کر ٹی مسلی ڈا دے دہست شخص بھیجل یا اللہ گھر minhaلہ کہ غیرورعلا کے پر اعتنی چنہان ہیں اے نیا THEOM سوت دداغ تے سلامonia بہے چ片 Pois کھین ہوا investigation اور زمازہ رہاں ہا شا اللہ، ماشا اللہ اوہ نکا جیا منڈا اوہ نکا جیا آٹھنوں میں ہی نیمے قرآنی پاک پڑ گیا اس کے سینے میں اللہ کا قرآن آ گیا یہ دس بندوں کی سبارش کرے گا پھر وہ ماں باپ کو مبارک ہو اس کے باپ کو امہ کو مبارک ہو ان کے والدین کو نور کا تاج ملے گا چلو میں وضاحت نہیں کر رہا دی انہی ملے گا ہاں جی ملے گا اوہ بدن سیبا تیرا پتر قرآن پڑ جائے تیری بیوی نمی نور دا تاج تیری بیوی نمی نور دا تاج تیرا پتر قرآن پڑے تیری بیوی نمی نور دا تاج تیری بیوی نمی نور دا تاج گجرات آڑے ہو میرے ہو بھائی ہو بدرگو پتر ہو اچھی بولے آجے تی جنہ دا پتر قرآن والا ہوگے انجھ کر کے بولے تو اڑے ماں پہ نہیں تریف کریے خوش ہندے ہو سرکار نو خوش کرو اللہ عنہ فیصل آباد میں جاما پیا ایک دکان دے کھلوتا تو کوئی شہر لینی دی لو جی سنو مصطفیٰ صاحب اوہ تے تبریغ بھئی اوہ تبریغ میں جیسے تھانوہ ہمارے پٹے دے چوکڑی مار کے باہ گیا اوہ تے حالات عجیب ہیں بہت عجیب ہو بہت ہے اچھی محفل میں جاؤ بڑی لمچوڑی گل کر دیسا نا جیسے میں تو سنا چا نا اچھی محفل میں بچوں کو بیجو اپنی آپ بیجو دکھو نا کتا اچھوں کے ساتھ لگ دیا مچھلی جنت میں چلی گئی اچھی لوگ مٹھے لے آجوں انہوں نے دا حق کے آخر میں نے وہی اتراز نہیں کوڑوں نہیں میرے تو لنگے میں نے کٹ گئی آج میں کہلیو مچھی جیڑی ہے تو اڈرنل دورے تبلیغ کر دی آپ مزاق کر رہے ہیں میرے توڑا مزاق آئی کوئی نہیں میری شکل میں کوئی مزاق کرنا لی تو سوی بڑے ماشاءاللہ جس ویکھنچ بڑے ویکھنچ بڑے سونے ہوں چنگے لگ گئے ہو تو میں ہی ایک صوفی آدمی ہوں میرے توڑا مزاق نہیں تو ساکھا جنتی ہو دی وزاحت نہیں تو ساکھی تھی کیوں تبلیغی دورے کر دی سی کسے درسے قرآن دین دی سی درسے عدیز دین دی کہ مدرسے دی مدرسی ہو کسے مسجد خطیبی ماں ہیں نہیں نہیں وہ تو عام سی بات ہے آپ جانتی ہوں گے اس کے بطن میں کچھ وقت حضرت یونس علیہ السلام رہے ہیں میں کہہ پھر حضرت جی اتھئی رک جاؤ کچھ خدا دا کھاؤ کھاؤ نہ اپنا بیڑا گھر کرو نہ ایندہ کرو جدے پیٹ اندر سنو جدے پیٹ اندر کچھ وقت حضرت یونس علیہ السلام رہے وہ تو مچھلی جنت میں جائے گی کہ جدے بطن چھ سارے نبیوں دا نبی ہوگے ہیں اہمینی جشن میں بنام دے اسی اہمینی جشن بنام دے اسی اوس نبی دے امتیاں جڑا نبیاں داوی نبی یہ آئے آئے اوہ سارے نبیاں داوی سارے رسولان داوی کوئی نبی کسے نبی باستے نبی بن کے نہیں آیا کوئی رسول کسے رسول باستے رسول بن کے نہیں آیا میرا نبی سارے نبیاں رسولان دا نبی تو رسول بن کے آیا پھر میں حقیم الامت دی باہر کا ٹھو گیا جی گجرات مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھے آئے اوہ گجرات والے ہو مزارتے جایا کرو عقیدت نہ جائیں تنوں نہیں پتا کس جنے دا مزار ہے میں جانا ہوں نا میں سیان دا جی پیارے ہاں کسی عقیدت نہ جائیں اس مزار دے تنوں پتہ لگے گا کوئی ضروری نہیں ہوتے دس ملانگ بیٹھے ہوتے حلال حلال ہوتے ہوتے اے جی فقیران کل ویجاد ساری مسلط باہر کے قرآن عدیس پڑھانے رہے ہیں سمجھائی جے بیڑا کرکی تاڑا ہوتوں آیا مولویاں تو دور ہوئے ہو مولوی اور اندہ فقیر اور اندہ حالانکہ اللہ دی قسم مولوی تو بغیر ولی اللہ ہوئے ہی کوئی نہیں میں جناب غلط کہہ رہے ہاں ایک ولی اللہ دے نال مولوی نہیں سی انجھے بیڑا کرک سیپیاں مولویاں دا ہوئے ہیں سیپی لفظ جان دے نا سیپی وہ سمجھ دیو کہ نہیں کچھ مولوی دی سیپی ہے جے ہاں میں صحیحہ نہ پیا انہاں بیڑا کرکی تاہ انہاں قدی نہیں کیا ایجے تبلیغ بات کر رہے ہیں سنیئے ہر جگہ پانچ ست سے پین دے لیں کوئی شاہر کوئی ناد خان کو مولوی انہاں قدی نہیں کیا اگرہت مولانا سیدہ دل قادر جی لانی قدی گور کرو نا قدی مکیہ نہ پیا توانو تقریب دیکھیں سمجھ آئے جنہیں ٹوپی نہیں بدل سکتے جنہیں قلی وقت کٹنے کر سکتے کپڑے در رنگ نہیں بدل سکتے ڈیزائن نہیں بدل سکتے تو انہوں کی دسان تسی شخصیت پرستو قدی فتہ بھی انہی تعمل کرو نا جی ایک گل یاد رکھے تو انہوں سمجھ کوئی نہیں ہے میں کیا آگیا ایک گل یاد رکھے آگیا جنہیں گروہ بننے نا انہوں نے بتھر ہے انہوں نے کئی بتھر بن گئنے ایک قرآن حدیث پڑھ کے نہیں بننے شخصیت دی وجہ تو بننے کاش تران عدیث پڑھ دے رہی دے یہ تر انگری بدل سکتے یہ تر تارین ہی بدل سکتے یہ در سواب نا نشانی ہوئی ہے نا یہ نا دی نشانی رکھیا کو مدینی آنے دی بھی یہ آئی گوڑا میں اللہ دی قسم چکے آنا لما بیکٹے نے حضور دی تباہ تلاوہا کسے دی تباہ دا حکم نے تجھے کنے مدر لگے پھر دے ہو وہ تو آٹی مدر ہی مننی تو ساں میری یہ گالے کوئی نہیں پر سبانہ اللہ آگ شڑو چلو انہاں دے صحیح مننی تو کوئی نہیں پتا ہے انہاں کو انہاں مولویاں سیپیاں تو اڑا بیڑا غرق کر چھڑے ہیں چود بول بول کے انہ پیسے ہواستے تو اڑا تیلا نہیں چھڑیا ہونا تو صاحبوں نہ بھی دینا ہے یہ صحیح پوچھتے تھے گالے سچی ہے ہی جے تو آئیں تو لوگ میں برا پلان دے رہی میرے پر میں کہتا نہ دے تک لے آئی نہیں پر مسئلہ دے میں کرنا ہے نا کیونکہ میرا ذاتی بیر کسی نال ہے ہی نہیں گلتیوں مو کرنا ہی جیڑی کنان دیسے مطابق ہے وہ نہیں کلے چلے آئی نا سجنہ توجہ ہے میرے یاد مولیوں رندہ وکیروں رندہ کہتی اکھی حضرت مولانا سید عبدالقادر جیلانی میں ساری دنیا دے مولیوں نے پوچھنا کیا مولانا عبدالقادر جیلانی مولانا نہیں ساری دراست العلم ہاتھا صرف تو کتبہ یہ تٹھائی گا دا کپڑا ہندہ دسویں چاڑ گی دا بان شڑ دے اے جی گدین شہی نے اے مفتی سا بیٹھے رے ٹبار پورا علماء میں آئے فیتری ہے جی تو آلم بن دے نے منو دسن گدین شہی نے انہا کیڑا ہو دا اسلام اندر ادھے ہی کوئی نہیں ہے ولایت ورا سچ نہیں مل دی مننی کونی سبانہ لاکھے سن لگو ولایت ورا سچ نہیں مل دی اے زمین تے پہنڈا نہیں اے کدھرمو دینار نہیں اے محمدی رانگج رنگیا ہوگے اے عالم ہوگے میرے ورگن ہوگے باعمل ہوگے محمدی رانگج رنگیا ہوگے تیرا ابنوں اپنے محبوب پیار اے نا کوئے پھر اے صدقیوں نے بھی سچڑ بنا لے کوئی ہفتہ لاندہ ہے کوئی توار لاندہ ہے کوئی سوار لاندہ ہے کوئی منگر لاندہ ہے کوئی بدھ لاندہ ہے کوئی پیر لاندہ ہے کوئی نکڑ دہ ہے کوئی پاندہ ہے کوئی اندر سایا کوئی بارلی شائعی چھوٹ جے چھوٹ جے چھوٹ جے فرار جے طویزان دیاں برکتانے دامچ برکتانے شفاوانے جڑیاں قرآن حدیث مطابق لے اس پاسے لی جائے کرو عوضِ قول جا جنہوں پتہ قرآن کی یہ حدیث کی یہ تم عوضِ قول جانے جو دعا مگنے نہیں ہوتی دعا سنو جی چاہر یہ دعا ہو رہی ہے شجاہ بات دیلا کجلہ ہو جی دعا تو نہیں سنی ہوگی واللہ سچیاں گلنا میں قلعے میں انہوں نے دادا مر گیا سی یاللہ جا موقع بار بار نصیف فرما یہ مردے جان پہ ہم دے رہی ہے خوش رہو تقریر میری دی ختم تو بہتر دعا مگی سنے دعا فیصلہ بات مل گئی یاللہ تینو رب دواست سنے دعا رونا لہی ہاں ایک اپنے دعا مگتے ہیں سنے دعا مگتے ہیں سنو اے فیرہ سلی آلے یاللہ یاللہ اے جاں اے جاں اے جاں اے جاں جاں اے جاں اے جاں عزت مولانا سیل سید عبدالقادر جی لانی لیا اوپے میرے سامنے میں چھوڑ بولنا بیا مرکری محجد بغداد شیف دے خطیب دے امام مولا سید عبدالقادر جی لانی عالم اسلام دے مفتی سید عبدالقادر جی لانی ایک مدرسے دے محتمیم مولانا سید عبدالقادر جی لانی حافظہ دے کاریان دے استاد حافظہ دے کاری سید عبدالقادر جی لانی پانچ چھے زبانہ جواز کرنے والا مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا صاحب دادہ پیر سید عبدالقادر جی لانی غوث آزم سید عبدالقادر جی لانی غوث سکلین سید عبدالقادر جی لانی تُو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے سید عبدالقادر جی لانی سمجھائی جی لانی اللہ تعالی اولیاء اللہ دی عقیدت بھی عطا فرمائے اولیاء اللہ دی بید بھی بد بقتی ہے بدنصیبی ہے تیار ٹکرے لان کل بچن دی تفیق تا فرمائے توجہ ہے جناب ہائے ہائے مومنت کوئی نبی کسے نبی واسطے نبی بن کے نہیں آیا مفتی صاحب یہ کتابہ پڑھو جائے کرو مزار پہ ایک بندہ مفتی صاحب حکیم علمت مفتی احمد یار گجراتی نیمی رحمت اللہ لے کل آیا وہ نبی کتابہ پڑھو تفسیر پڑھو عرض کردہ ہے حضرت جی اے چیز حضور دے زمانے چاہیسی کہ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ لے فرماؤن لگے اے زمانہ تیرے ابباجد ہے کہ آئیے کلمہ منسوخ ہے نبی آتے رہے جاتے رہے کلمہ منسوخ ہوتا رہا یہ کم منسوخ ہے ہائے ہائے میری آلہ ازیم البرکد مجددین من لبی ما مولانا آشام دے زبریل ہی رحمت اللہ لے سواتے ورماؤن لے کیا خبر کتنے تارے پھیلے چھپ گئے جیڑا تھکیا زور نہ سبھا رہا لاتے جیڑا نہیں تھکیا ہونا کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا کاما دو بڑی پھر پھلو سب پر نہ ڈوبے نہ ڈوبے نہ ڈوبا پھر پڑو پر نہ ڈوبے تقریر میں اتنے شروع کرنی ہوں ملا سنانے پر ایک چھوٹا جا اشارہ کر لانا دے ہو اشارہ ہی کر دے نہ ہوئی تو پھر لمبی گا لے نا حضور دا ذکر مسائل شروع کریے نا زندگی مکجان دے یہ تقریر نہیں مکدی اور میں ایک اشارہ ہے کہ دو منٹ کا کر کے واپس ملا سن کر لگا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ بلکہ مشترکہ ہی بات کر دے نہ مکری وکری کرنی ہی نہ پائے وہ اور نہ سن لیا دے قیامت تک میری گلدی کو تردید کر کے جو بخائے کیونکہ میں کسے کانیاں کری بھی آنی نہیں کرتا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَا اِذْ بَاسَا فِيْهِمْ رَسُولَى سُنیئے جی تحقیق میں مومن سنوے نوازات کو نہیں کرنی یہ کہہ دیں لگا جو کہہ دیں لگا میں مومنہ تے سانتیتا یا اللہ قادہ اِذْ بَاسَا فِيْهِمْ رَسُولَى میں مومنہ تے ویچ اِذْ شانوالا رسول پیجی ہے ایک مقتصد ہی کہا لے حضور آئے بھی مومنہ چا رے بھی مومنہ چا جا کے بے خلاف مجود بھی مومنہ چا بہت کچھ کہہ گیا ہاں بہت کچھ کہہ گیا ہاں بہت کچھ کہہ گیا ہاں جلائے اللہ خودمہ بھی دن لگا رہاں میں کلیا راٹھ کے تکینا کرنا رہاں میریاں یاد کر کے لوگ خطیب پر بڑھ لے رہاں حضور آئے بھی مومنہ چا رے بھی مومنہ چا میں یود میں نے بات کیسی ہے جیسے ایک ویچا کرنی ہے میں آئے بھی مومنہ چا بڑا لمحہ مضمون ہے رے بھی مومنہ چھن ترجمہ نہیں کرنا ہواللزی ایدہ کابنس رہیو بالمومنین یایوالنبی حسنک اللہ امانیت کابا کمن المومنین لقادر رضی اللہ عن المومنین این یبای اونہ کا تحت شاجرہ آئے بھی مومنہ چھ رے بھی مومنہ چھ اتے سبل گمبد مدینے جا کے ویک لیں ہونوی مجود مومنہ چھن ترجمہ نہیں کرنا مومن علید 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 ان میں پہلات نہیں بیان کرنا ہے مسئلہ بیان کرنا ہے مگر ایک کشارہ سن لو کی یاد کرو کہ ملا سن گئے ہیں لنگر لے جو لنگر آجا ٹکر خائد ہے ہی لنگر نہیں اندار جان بائی دیئے تقریب سنیئے نا صحیح انہار ایمان بر جان اللہ واسطے بیان جاؤ تو انکی ہو گیا ہے میر بانی جلسے تب بڑا کر کر یہ اندار توجہ نہ سنو حضرات توجہ میں تو اڈین تمہوں میں لے نا واسطے شاید کی بلا مفتی صاحب چیمیل صاحب چون سمجھ آئی تا کہہ سبانہ نے سن لو نعمت ہے تو احسان ہے نا نعمت ہے تو احسان ہے نا نعمت نہیں تو احسان نہیں ہے پھر سن لو جنہی سمجھ آئی تھی نعمت ہے تو احسان ہے نعمت نہیں ہے تو احسان نہیں ہے ہے کوئی دنیا تے مول بی صاحب میں پوری تقریب گار نہیں کر دی پوری زندگی نہیں کر دی مسئلہ بیان کرنا ہونا ہے نام ہے کہتے فتح ویلائر کر دی لیاونا کم مول بی صاحب جیڑا منوے قوے کے ساتھ سن لو،ارا کاکدے تھے یسان کوئی نہیں سونجو جنہوں نہیں سمجھا ہوں دی سونجو میں تیری گھر نہگار دا تو اللہ ہمیں تیری گھر نہگار ترے اللہ ترے ہیں میں اجرب کیتی ہے کو ہے مول بی صاحب ہنو مقزاج کر دےنا جڑا ہی آکتوں نبی سے موقر ہیں جنہی نام ہیں مردے نہیں سنجھ میں کیسے کلمہ پڑھی ہے تو بھٹی اے کتھو نورا نکڑیا ہے تو اڑے شہر چیز نکڑیا ہے مردے میں کہا انہوں ہی پوچھو سنن دا ہاں ہاں میں نکتے لائے تو لائے ہو حدیث پاکہ ہے جب مارا لو ایک خطیب صاحب آگے جا سالے پریش جب مارا و نارا حضور آئے وی مومنچ حضرات چند منٹ توجہ کرو حضرات تشریف رکھئے میرے بانی کرو آئے وی مومنچ اشارے میں کرو جی آئے وی مومنچ رے وی مومنچ جا کے ویکھلائے مجود وی ایک گلدی سمجھ آئے ایک آخری نکتہ تم ملاد چند منٹ توجہ کرنا نعمت ہے تو احسان ہے نا اگر نعمت نہیں ہے تو احسان نہیں ہے کوئی ہے مول بھی سا جڑا منو آکے جی میرے بے تحسان کوئی نہیں کیوں کوئی آتو نبیدہ منکر ہے تو کبھی نہ میرے تحسان کوئی نہیں سانو تے پتا تے لگ ہوئی تے ہے تے سانوکد بھی پتا وہ دی وجہ ہے کہ یومِ صدیقی اکبر تے چندہ بھی لائے اشتیار بھی چھپن جلسہ بھی ہوئے تے جلوس بھی ہوئے تے یومِ عمرِ فروغ تے اشتیار بھی ہون تے جلسے بھی ہون تے جلوس بھی ہون تے یومِ عثمانِ غنی تے جلسہ بھی ہوئے جلوس بھی ہوئے بلکہ سوئیے نال مطالبہ اے خلافہِ راشدین دے در سرکاری طورتیں منائے جاڑ حضرات دین حضرات کوفیتیاں دورے خلافہِ راشدین نے تیرا تلق کی ہے اتنی نے خلافہِ راشدین مولا علی خلیفہِ راشد نہیں مولا علی خلیفہِ راشد نہیں اجیرنگ نے نعرہِ تحقیق حق چار یاریں نعرہ مار لیا کرو کیوں کوئی حق تنے ایک نعرہ مار دنے نعرہِ خلافت حق چار یار اے غلطے اے چوتے نعرہِ خلافت پانجنے چار نہیں اسی نہ خارجیاں نہ راف دیاں نہ ناف دیاں مہتِ متصد ترین اہلِ سنت و جماعتاں جنہوں بنیاد پرستان رہے ہیں وہ اندھر نے مان دی سوکن تی دی سے لی یومِ صدیقی اکبر منا رہے آجی یومِ عمرِ فروق منا رہے آجی یومِ عثمانِ گنی منا رہے آجی اور سن لو اے منافقتیں جڑا نبی دا دین آئے تے بھدر دے فتوے لائے کس مونل یومِ صدیقیت پر تے جلوس کردہ ہے کس دلیل نال یومِ فروقی آدم تے جلسہ تے جلوس کردہ ہے کس مونل سیدنا عثمانِ گڑی تے جلسہ تے جلوس کردہ ہے کوئی شرم کو جہیا ممبران تے بھے کے منافقت کردی ہو پایا یہ نبی دے غلامہ دے دن منانے جہاد نے تو جن نے سوال عید ملا دو نبی دے کریں میرے عونے سوال تیرے تے نے دس کنے منایا اگر تُو صحابہ دے دل منائے تے بھتی نہیں اسی صحابہ دے آقا دے منائیے تے پھر بھتی کی خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں ساو چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں خلفائی راجدین امانے مولا دن مناء کے لئے لی کرے یا عمر یا عمر جو انہا ہے مولا سنت مناء سنیوں اکری جڑا ہے لے سنتنا کو الحمدللہ کوئی اندہ میں اہلِ بیعتہ غلامہ حالکہ اللہ دی قسمیں ہوئی اہلِ بیعتہ غلام نہیں دیکھو میں کیا انہا پیار دنگیل نہ دے میں تے پھر میں چھوٹا سنو میں کی کہنے لگا سابہ اور اہلِ بیعتے ہیں سنیے اگر کوئی دنیا تے اہلِ بیعتہ سچا غلام میں میں کہا ہے نا اللہ دی قسمیں صرف اہلِ سنت و جماعت ہوئے میں قسم نہیں چک گیا تو ان دلیل سے میں دینی چاہیے دیا نا سوائے اہلِ سنتوں پوری دنیا تے end of the world تک میں گیا کوئی بھی سنیے اہلِ بیعتوں نے نہیں مندہ تو سیہاں کو کہ شاہ جی اے تو سیڑی وڈی قل کر دو ہے جو دن رات سے میں کہہ میں من نہ کر دینے پہ پر مندے نہیں یہ مندر ہے نا تے مولا علی پاک دے ڈھارا پتر نے یہ مندے نے تے اپنیاں عبادت گواں تے علی دے پتران دے نا لکھا لکھا نا علی دے پتران دے نا لکھا نا یہ کربلا آیا پیرانو مندے نے تے کربلا شریف اندر مولا پاک دے کنے پتر شہید ہوئے نے صرف مولا حسین صرف مولا اباسلم دار نائے اباسلم دار دا سکھا پرا حضرت ام البنی دا پتر مو مین سکھا پیو مین سکھا علی دا پتر اباسلم دار دا سکھا پرا جدا نہ عثمان ہے تربلات تو پچکتری سے آیا جمع غاضی وفا کیتی اور عبیر عثمان بھی کیتی ہے ہون دس سو منڈالا کونے ادک میں کوئی ایک سو وی دلائل پر میں مدونی میں ایک زنن بات آگئی ہے سابان من نے خلفہ راجدین من کیوں نہیں مولا علی دا دن مناندہ کیوں نہیں مولا سن دن مناندہ کار چلو اس میں ترے نڈالی علی کریے یا حسن یا حسن کریے یا پر نائی منڈن والے سنیوں صرف تسیہ ملاد بھی مناندہ یوم صدیقی اکبر عمر فرو قسمان غنی بھی مناندہ علی علی بھی کر دیو کہ ایوی نعرہ مار دیو گلی گلی نعرہ مار دیو گلی گلی نعرہ مار دیو یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن اے جے سنی اے جے سنی اسے کسے دے منکر نہیں اے دے قدو نو قدو شریف آنے اسی دے مدینہ دی مٹی نو خاکے شفاہ سمجھنے اللہ کرے انجھ ساری دنیا مدینہ آلے دیو بھی گلام بن جائے تیز اردی آلِ بید میں گلام بن جائے سارے صحبہ دے گلام بن جائے یہ فرقہ وریعت ختم ہو جائے نعمت ہے تو احسان ہے نا اگر نعمت نہیں تے احسان نہیں آہی آتنا نبیدہ انکار کرنے والے یا گلی گلی نا رہے میں دے تبریگانہ بھا گوگار کرنے پیا اعلان کرو سارے دے کوئی حسان نہیں یہ نا تو ہے آپ پہ ملاز منام دے رہنے اچھا اجھے تو انہوں پتہ نہیں لگا تو اڑے واسطے کے لفظ کہہ دینا دے پھر دو تین منٹ ملاز شریف جو کسے مول بی صاحب نو پچھو مولوی جی حضور ہونوی رحمت اللہ رحمت اللہ العالمین ہین کے نہیں اچھی نا بولے آجے حضور ہون بی حضور رحمت اللہ العالمین ہین کے نہیں اے اجھے دے مانا ہونا پڑے تھے ہین سمجھے نہیں تا دی سمجھ جاندے تھے اللہ تر کھانڑے کام نہ کر دے رحمت حضور دی صفتے صفت پہلہ ہوندے ایک مسروع پہلہ ہوندہ دیکھو امین سمجھے رب العالمین اللہ دی صفتے اچھی بولے آجے درہ رب پہلائیں کہ آلامین پہلائیں اچھی بول چھکا رب پہلائیں کہ آلامین پہلائیں رحمت للعالمین ایوی اللہ نے شان دیتی ہے اللہ دی ذاتی شان ہے ای من لے رب پہلنا عالمین بعد اچھے ایوی من لے رحمت پہلنا عالمین بعد اچھے ایلیدہ مضوئے میں جتی رہنا اچھنا چاہنا اشارہ کر گیا اچانی چاندی صفتیں ان سارے سمجھو گے دھوپ سوری دی بولو مولوی جی اللہ واسطے بولے آجے دھوپ سوری دی صفتیں ایک مندت انو آکر دھوپ بڑی لگی ہے تیسورج کوئی نہیں چاندی نہیں بڑی ہے تیسان کوئی نہیں میرا خیال تو ساری آکھو گے دفعہ کرو پاگلے کی آکھو گے نہیں ہے جو نہیں جو میں آکھر منو سکون بڑی آیا ہے انو پتہ ہی نہیں آپ میرے دیکھو دفعہ کرو پاگلے پھر اکریہ کہا جائے ہاتھ چکے دفعہ کرو پاگلے وہ میں واقعی شاہر یوں جماعت کڑا کے نکلے آیا ہے جو میں پڑا ہے جو میں کہا پڑا ہے دفعہ کرو پاگلے اورے والوی آکھن گیا ہو شاہر یلہ دفعہ پاگل ہو گیا آنڈا چاندی نہیں ہے چاند کوئی نہیں دھوپ پہ سورج نہیں وہ بے خوفہ چاندی چاندی صفتے دھوپ سورج دی صفتے کہ رحمت حضور دی صفتے اور چاندی تے تائیں جے چاند ہیتے دھوپ تے تائیں جے سورج ہے تے یہاں کہ رحمت تے لیلالامین منہ چڑھ دے یہ منہ رحمت تے لیلالامین چندنی تے تائیں جے چند ہے تھے دپتے تائیں جے سورج ہے تھے رحمت تے تائیں جے حضور ہیں صفت پہلے ہوتی ہے مسود پہلے ہوتا ہے چلو لمبی گال ہو جائے گی تو اللہ نے فرمایا میں مومنہ تیسان کیتا ہے سینے دا دور لاؤ میں مومنہ تیسان قادہ از بار سیہم رسولہ کہ لیا بھی آیا بھی مومنہ چے ریا بھی مومنہ چے مجود بھی مومنہ چے اچھا لیا دیڑی کو مکھی نہیں بیند دن دا کسے چور بزروں نیڑے یاون دن دن دا کیا سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں وہ دیڑی کو مکھی نہیں دن دن دا اس وقت حضور نے فرمایا پاک پستہ سے پاک رحمت چا متقل اندہ اے نور آیا لو جیو نعرہ نہیں مارنا چند منٹنے دو تینے گلانے تے جڑا بولیانا ہوڑی وہ بڑا ہی برا لگے گا جڑا زور دا آشکینچ میں تے سیدھی گالے چلے آنگو تکریر کرو تے چلے آنگو سنو تکریر ہندی تو آئے جا پاڑے پوڑے ہمیں سیریہ تو ہمیں بدنسی لوگ کینے سیدہ تیبہ تاہرہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہہہ فرما دیا نجد و پاک پستان تے پاک رحمت چو منت کے لندہ اتنے علمان نے ایک دیکھ بندے بیٹھے رہے چھوٹے نے علموں میں تو بڑے نے اللہ نے انہوں بڑے ہیں رکھے دعا کرو اللہ سب بے اولادین اولاد تعاف فرمائے جنہوں کو اولادین نورینہ نہیں عزو اللہ تعالیٰ تعاف فرمائے ایسے ایک لفظ بول لیں یہاں اللہ نے ہرس لائی اللہ نے رحمت کی تھی اللہ نے امید لائی یہاں نہیں ہے نا پھر کچھ مصورت بھی کیتا جاندہ ہے خدا دی قسم کتابہ پر نام نوازت میں کوئی دلیل نہیں مسائل میں بیان کر لانے وہ دی وجہ کے ڈیٹھ گھنٹا ہو گیا بیان کر رہے ہیں اللہ پانچ سف ملت صرف توجہو انہیں جی میں بیسے آب ہی تو تھک جانا نا انہیں جا جیوانوں ہیں آب میرے بینی آبیں باب پر بڑھنے کریئے کیئے تھے بندہ ہے تو میں آجے بھی جوان اچھ امان صاحب محصہ اللہ جوان آجے میں بھی آجے ہو گیا اچھا کہیاں بندے ہیں باپ پر بڑھنے بڑے ہی شوگ اے نا دیکھ کسونے کپڑے پایاں میں کئی ویکھر نہیں بھی تو چھوٹے کمڑے ہوں لگے پڑھنے خلے خلے بھی لوگ ساں ناکن جی فقیر آیا انجی نہیں مندہ اوہ دو ہی کرم ہوئے تھے زندہ باد زندہ باد خطیبی اربو جم شمس الخطابہ اللہ ادھو بھی آگا کھڑے بخیل نے سننی تناڑے میرا چشتی اللہ دے فرمائے زندہ باد چشتی صاحب آؤ لوی کوئی تھے اور کرسیاں پہیاں نے وال میں دین دیزت بڑی وہاں میرے پور دانا ہے میرے کوئی تقریر کرنے بچیا کرو جو جو مات تھا منجیا کرو کہ وہی بچنا چاہیے دیں کہ میں نو مانے نا میں عمروں بڑھا ہوں علموں ہے بڑھے لیں کہ میں وہ دو دو بیٹھے لیں میرے بانی پتہ ہی جی توڑ جاندے نا کیوں چشتی صاحب اللہ اللہ مولانا ملاثر اسلام سلیو پاکستان مولانا اللہ ممشہ صاحب چشتی ہنجی اللہ تانو اوری اسطان کافر لائے ہنجی جوانی رہنے ہنجی بڑھے نہیں ہونا سنیے سنیے زندہ بار نور چشتی آگا اور دوگ بن دے گا نور نور سنیے سننو سیدہ سیدہ ہمین اگر نور اگر سنو ملاثر سنو سنو سیدہ سنو کوئی اثار نہیں کوئی میرے جسم اندر بوجھ نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی نمائیاں تبدیلی نہیں نامن واسطے کوئی دلیم نہ لیکن نامننے گا تھے گیڑی آخر آگئی آپ پہ جتنیاں کہے گا فرما دیاں نے کوئی تبدیلی نہیں اینا پتہ لگائے جدوئے میرے بعد امانت آئی ہے میں اپنے کولوں چوی گھنٹے بینی بینی کشبوں آن دی رہنی ہے میں کیسی ملا سننا ہی تھی آپ رکھیں میں اپنے کولوں بینی بینی کشبوں آن دی رہن دی ہے سنیے اور میں نوم میرے پتر اندر کسی سے پڑھن دی آواز میں انہیں کی پیان کرنا وی آئی نبی بن گیا چلو نہیں کو جاندہ ملو ہو جائے گا تکریف چھوڑنا چاہنا ورنہ اتفیق مضوع ہے کہ نبی آ کر نہیں بڑھنا بارہ چھوڑو اور ملا سنو بینی بینی کشبوں آن دی اے گوانٹنا پسیانے نیا ملا نیا کیڑی کشبوں استعمال کرنی ہے جتھو مگوانی ہے جتھو لنگنی ہے گلیاں وطر ہو جائے توجہ نا سنو سیدہ آمینہ پاک فرما دیا نے بیلا گودر دے پیا بیلا لنگ دے پیا آپ فرما دیا نے جتھو لنے نور میرے والمتکل ہویا سنو کوئی پرندہ میرے اتھو دی نہیں لنگ دا کوئی جانور میرے اگے لگے نہیں در طبیعت میں بدل دیئے پر اعتراض تشریف لائے نے اللہ نے کی عمرہ اندر علم اندر تقریر اندر تحریر اندر دین دی خدمت اندر چشتی صاحب مصبع اللہ مدی برطنتہ فرمائے انہی کا درو توانگا اس نجس جانور نالوں اس بادبخت جانور نالوں جنا نبی دی ماں دا احترام کی دا اے دو بادبخت ہی کمان گوانڈ رانگے نال اور جاندیاں نے رسا ڈول پڑ دیا نے میں مھی جاننیاں انہانو پانی کھچنا پہن دائے میں پانی دیکھن دیتے انہیاں پانی جو شماش توجہ ہے میں نام خامہ کے مجرمہ سیدہ حلیمہ پاک فرما دیا نے جتے لوکاندے مال پانی نہیں پیسا تک پانی ڈھونڈ گا ہے ہکتے گاں لے جاندے نے میریان بکریان اے گجراتی یو گجراتی بھی سارے رسیپان والے نیپڑے پڑے پدن سیپی اندے نے جدی ڈائی دائے مقام میں او دیو مادا کی توجہ ہے توجہ ہے بھیلا گزر دے پیا نبی پاکدی اممہ نے فرما دیا نے ہر مہین میں نبی آن دیا دیار کا نال مبارکہ اور لیاو کملواری پھر مشروع ہو جانا ہے میراج دی راتی نبی آئے سنگے نہیں ہر مہین میں نبی آن دیا دیار کا نال مبارکہ توجہو ویلا گزر دے پیا ہور شاٹ کر گیا ویلا گزر دے پیا ویلا لنگ دے پیا ربی علوال شریف کا مہینہ ربی علوال شریف کا مہینہ یاران فے باران دی درمیانی رات پیر دا دین تے سر کی بیلا نبی آئے سر کی بیلا نبی آئے سر کی بیلا نبی آئے سر کی بیلا نہیں محسوس ہوایا کہ بچے دی ویلا دے در تیم ہو گیا ہے میں پریشان ہوئی کیوں میں کلیاں کول کوئی نہیں ایسولے خدمہ دی جو تن دیئے ہور اور کانی جو تن دیئے نبی پاک دی امانی برمادیانے میں کلیاں پریشان ہو گئی کول کوئی نہیں دروازہ کھلیا جوان پھول صورت ایک رویچ دو یا چار برال دیڑی آئیں میں تکنیاں کون نے میں تکنیاں کون نے کون نے اگے کدی آئیں یا ہی نہیں کدی بے کھیاں بھی نہیں پوچھیا بی بھی کون ایک گندی مریمہ ایک گندی آسیامہ بچھر ویعت مطابق ہوا بھی یہ سادہ دیا ترجمہ نینہ فکر کری کلیاں ہونگا نی ترے لادیاں دایاں بڑھ کے آیاں کتابہ چنا ہوئے اپنیاں نینہ مجرم میں جبری مولا حکم فرمائے دوزت دے بند کر جنتے کھول دے جنتے کھول دے یا اللہ ترکم بھی تمہیل ہوئے گی فرمائے آسمانہ بے نور دے ستون لادے ہو نور دے ستون کسی کی چراغہ کرنی ہے نور دے ستون جڑے آسمانہ بے تھم بھی اٹھے اٹھے نہیں ملکل موتنو کہہ دے کسی دی روح قبض نہ کرے بیٹا بیٹی پہن پرا ماں باپ تو فوت ہویا پھر رون گے آج رونہ نہیں دیکھنا آج خوشیاں دا دے لائے اگر میں ایک کماں اے نبی دے ملا دی خوشی اندر لکھاں کروڑاں دی زندگی مکی ہوئی سی رب نے زندگی عطا فرمائے سی آج کسے کار بچی پیدا نہ ہوئے زندہ درگور کر دے لیں رون دے نے جو میں یہ کسی کٹھے ہو جانے آن انہیں نو گنڈے دے ہو ہزاری صاحب رحمت اللہ علیہ وزیہ باغلے فرمائے سال سنیاں تُو لنگر ونڈ نائے تُو لڈڈو ونڈ نائے رب نے مونڈے ونڈے اے جو مریر جی مولا فرمائے تیندی چنڈے لے خونت سا ہتھان دے چنڈے بنانے تیندی چنڈے لے ایک مشرق لہ دے ایک مغرب لہ دے ایک کابی دی چھت دے لہ دے پتہ لگ جائے خدا دی خدای دا بادشاہ آریا ہے سننو جس سلمان آرہے ہو خدا دی خدای دا بچ چراغاں روشنیاں پھشنیاں چنڈے لگ گئے جو سلمانوں ساڑے تکاڑے کر آج بے کرنا اجی آمد ہے کوئی بندہ بیمار بھٹا بھی استہ استہ ضرور ملاد بیان کرے اجی آمد ہے محبوب خدا اجی آمد ہے ملاد بیان کرنے اگر زور لاکے نوجوان نہ کرنے باقی آستہ استہ کرو جوان نوٹے لاکے اجی آتھ تھلے نہ کری آج اجی آمد ہے محبوب بے خدا اجی آمد ہے تھوڑا جس اور لا دیو اجی آمد ہے محبوب بے خدا اجی آمد ہے محبوب بے خدا اجی آمد ہے محبوب اجی آمد ہے محبوب اجی آمد ہے اجی آمد ہے اجی آمد ہے محبوب بے خدا اجی آمد ہے محبوب بے خدا 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 اجی آمد ہے محبوب بے خدا محبوب بے خدا محبوب بے خدا محبوب بے خدا موسیقی موسیقی خلق کا آقا کہوں تجھے اے نا میرا موڈا فڑھ کے آقا ہے انہی جورت کسی انہوں نے انہی چاہی دی تیر نام ایک کہہ دی کہہ دی گھل مننی ہے تیر ہونے جیڑی معبت نہ کہہ دی رہے تھا وہ دی وجہ میں نے کوئی فرمایا جاتا ہے میں نے اپنی توہین دمائنہ تیرے آقا میں تکنی کرنی ہے شاللہ کریں نا انہا چڑی کریں جنہاں واسطے مدینہ واسطے کرنا پہ آ کسی بولیا کوئی مسلے نہیں 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 دیں کوئی مسلے لیں دولنے دیں اے تو اڈیڑ گا لے وہ دے ہاتھ وچ کوئی تنوار بھی نہیں وہ دا کھالی جاندہ وار بھی نہیں کوئی مسلے لیں دولنے دیں چھپ کر میرے علی اتھے جار